نکاح کے فوائد ہے نکاح کے مقاسد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ جس معاشرے میں نکاح صحیح طور پر صحیح عمر میں ضرورت کے اعتبار سے سنت کے مطابق ہوتا رہے اس معاشرے کو اللہ تعالی گناہوں سے پاک رکھتا ہے زنا جیسی بدترین گناہ زنا جیسی بدترین معصیت سے اس معاشرے کو پاکیزگی ملتی ہے وہ معاشرہ اللہ کی عذاب سے وہ معاشرہ اللہ کے غزب سے اللہ کی عذاب سے محفوظ رہتا ہے جس معاشرے میں نکاح کی سنت ہو جس معاشرے میں نکاح کو نکاح نبوی کے طریقے پر کیا جانے لگے اور جہاں پر نکاح صحیح معنوں میں نہ ہو صحیح عمر میں نہ ہو صحیح طریقے سے انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے انتظامات نہ ہو نوجوان لڑکا ہو چکا ہے ماں باپ اس کی شادی نہ کرائیں لڑکی نوجوان ہو چکی ہے شادی میں تاخیر ہونے لگے یا خود آگے بڑھ کے شادی نہ کریں یا اپنے والدین کو راضی نہ کروائیں ایسی صورت میں جو گناہ بنبتے ہیں جو نافرمانیاں ہوتی ہیں جو نحوست معاشرے میں پھیلتی ہیں ان تمام نحوستوں سے ان تمام اللہ کے غزب و عقاب سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ صحیح عمر میں صحیح وقت پر بندہ نکاح کے لئے آگے بڑھ جائے والدین نکاح کروا دیں معاشرہ پاک و صاف رہے گا معاشرہ پاک و صاف رہے گا محسوس حاضرین آج ہم اپنے معاشرے میں کتنے گناہ پنپتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں کتنے گناہوں کو اپنے معاشرے کے درمیان اپنے گھروں کے درمیان اپنے خاندانوں میں نہیں پاتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ وقت پہ نکاح نہیں ہو سکا یا بعض نکاح ایسے ہوتے ہیں جو پسند کے خلاف ہو جاتے ہیں لڑکے کو لڑکی پسند نہیں ہے زبرستی والدین کا دباؤ اترا ہے کہ لڑکے کو شادی کرنی پڑی لڑکی کو لڑکا پسند نہیں ہے والدین کے دباؤ سے اس نے شادی کر لی ایسے دباؤ کی شادی عام طور پر یا تو ٹوٹ جاتی ہیں یا نہیں ظاہری طور پر وہ ساتھ تو رہ جاتے ہیں لیکن ان کے غلط تعلقات قائم ہو جاتے ہیں لڑکے کے غلط تعلقات عورتوں سے عورت کے غلط تعلقات دوسروں سے ہمارے اپنے معاشرے میں بے شمار مثالیں ایسے ملیں گی کہ جس میں شادی شدہ مرد کے کئی تعلقات عورتوں سے ہوتے ہیں شادی شدہ عورت کے کئی مردوں سے یا کچھ اجنبیوں سے تعلقات ہوتے ہیں وجہ یہ ہے کہ پسند کی شادی نہ کی جائے شادی میں شادی کو ایک بوچ کے طور پر لاد دیا جائے زبردستی کی شادیاں کروائی جائیں یہ حقیقی نکاح نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک باقیرہ پہنچی کماری پہنچی کہنے لگی کہ میرے وارد نے میری شادی زبردستی کروائی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے شادی کو کینسل کر دیا شادی کو ختم کر دیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہے باقیرہ ہو چاہے سیبہ ہو چاہے بیاحتہ ہو چاہے کماری ہو بغیر اس کی اجازت کے بغیر اس کی مرضی کے شادی نہ کی جائے اگر کوئی شادی ہو جائے تو شریعت کا حکم یہ ہے اسرامی حکمت اگر ہو تو ان شادیوں کو نلیفائی کر دیا جائے گا ان شادیوں کو کینسل کر دیا جائے گا تاکہ معاشرے میں امن و امان باقی رہے معاشرے میں برائیاں نہ پنپنے لگیں معاشرے میں گناہ نہ ہونے لگیں معاشرے کو گناہ سے بچانے کے لیے معاشرے کو گناہ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح جیسی عظیم سنت رکھی ہے اور معاشرے میں نکاح تاخیر سے ہو یا نکاح وقت پہ نہ ہو یا نکاح پسند کے خلاف ہو تو ایسے معاشرے میں گناہ بہت جلدی پنپتے ہیں نظروں کا ملنا ملاقاتوں کا ہونا یا ایسی اعتبار سے کم از کم کم از کم دلوں کا کمزور پڑ جانا دلوں میں عاشقیوں کا پنپنا یہ عام سی برائی ہے جہاں اپنے معاشرے محسوس کرتے ہیں اور آپ میں سے ہر شخص ہم میں سے ہر شخص محسوس کرے گا کہ ہمارے اپنے خاندان میں کتنے ایسے ہیں جو اس قسم کی برائی کا شکار ہیں تو محسوس حاضرین نکاح ایک عظیم سنت ہے اللہ کا ایک عظیم تحفہ ہے اس کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو پورا معاشرہ محفوظ رہے گا اور اگر اس کو صحیح طور پر استعمال نہ کیا جائے تو معاشرے میں گناہ ہی گناہ پنپنے لگیں گے